اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ہمارا دوسرا بھاگ ہے اور دوسرا بھاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سردی کے موسم میں کبوتر کی سامال کیسی کرے اور دانہ کبوتر کا کون سا دانہ کھیلانا چاہیے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ ہمارے عاصف بھائی ہے اور بھائیوں ان کا بھی چینل ہے کبوتر آل بٹس آپ یوٹیوب پہ جاؤ ریچرچے کرو ان کا چینل بھی آپ دیکھو اور ان کو بھی آپ فولو کرو دوستو پارٹ ون میں ہم نے آپ کو گرم پانی بتائے تھے اور پارٹ ٹو میں دانہ تو یہ جو پارٹ ٹو میں دوستو ہم آپ کو دانہ بتا رہے ہیں کبوتر کا تو آپ کو یہ دانہ ہم پریکٹیکل پورا بنا کر بتائیں گے اور کبوتر کو یہ دانہ آپ کو بھی اسی طریقے سے بنا کر کھلانا ہے تھنڈ کے موسم میں تو انشاءاللہ آپ یہ دانہ کبوتر کو کھلاؤں گے تو کبوتر کے باڈی میں جو ہے گرمات رہے گی اور کبوتر سست نہیں ہوں گے بیمار نہیں ہوں گے اور یہ تھنڈ کے موسم میں خاص طور سے سب سے بیشت کبوتر کے لیے دانہ ہے یہ تو چلیے میں آج بتاتا ہوں آپ کو کبوتر کو کونسا دانہ کھلائیں تو دوستو یہ میں آپ کو بیس سے پچیس کبوتر کے حساب سے بتا رہا ہوں یہ باجرہ لینا ہے ہم کو ایک کپ اور یہ ہے گہوں یہ بھی لینا ہے ایک کپ یہ دونوں چیزیں ایک کپ لینے کے بعد میں یہ ہے سرسو کا تیل یہ سرسو کا تیل آپ کو یہ جو ڈھککن ہے اس کا یہ دو ڈھککن کٹوری میں نکال لو تو دوستو میں نے یہ دو ڈھککن تیل کٹوری میں نکال لیا ہوں اور ہم کو اس کو کیا کرنا ہے یہ تیل اس میں ہم مکس کر رہے گے تو یہ تیل ہم نے باجرے کے اندر ڈال لیے کس طریقے سے پورا یہ ڈال لیے اور یہ گہوں میں بھی ہم نے تیل مکس کر دیے اب اس کو ہم کو کیا کرنا ہے کہ یہ دونوں کو مکس کر دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ اس طریقے سے پورا ملا لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ تیل جو ہے پورا دانے کے اندر مکس ہو جائے یہ دیکھیں میں نے پورا ملا لیا ہوں اس کے اندر اچھے طریقے سے یہ ہمارا دانہ بن کر تیار ہے اب دوستو یہ جو دانہ بنا ہے اب آپ کو پندرہ میلٹ کے لیے دانے کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس میں ملا ہے سرسو کا تیل پندرہ میلٹ کے لیے آپ چھوڑ دو چھوڑ دنے کے بعد میں دوستو اب آپ کو سب سے پہلے آپ جب بھی سام کا ٹائم میں ابودور کو دانہ کھلاوں گے پہلے آپ کوئی بیس سے پچیس کبوتر ہے آپ کے پاس یہ تیس کبوتر ہے کوئی دکھت نہیں ہے سب سے پہلے آپ کبوتر کو یہ دانہ کھلا دینا یہ دانہ جب کبوتر کھا لے اس کے بعد میں آپ کو پھر سادہ دانہ کبوتر کو ڈالنا ہے ازم سادہ دانہ اس میں کچھ بھی مکس نہیں ہونا چاہیے آپ جو بھی دانہ کھلاتے ہو وہ دانہ آپ کھلا دو پہلے آپ کو یہ دانہ کھلانا ہے کبوتر یہ دانہ کھا لے اس کے بعد میں پھر آپ کو سادہ دانہ ڈالنا ہے تو انشاءاللہ بھائی کبھی آپ یہ دو دن میں ایک بار کروں گے تین دن میں ایک بار کروں گے تو آپ کے کبوتر بھائی فیٹ رہیں گے تندرس رہیں گے دوستو یہ میں نے دانہ بنا کر بلکل تیار کر دیا ہوں کبوتر کے لیے اور یہ بہت بیسٹ ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے گا یہ پارٹ ٹو کے اندر ہم نے آپ کو بتائی کہ کبوتر کو دانہ کیسے دینا ہے اور پارٹ ٹو میں ہم نے کبوتر کا پانی بتائی دی کیسے آپ پورے ایک سے لے کے جہاں تک پارٹ بنیں گے پورے دیکھیں اور انشاءاللہ ہم پورے پارٹوں کے اندر بتائیں گے کبوتر کی سمال کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ دانہ جب آپ بنا لو تو اس کو پندرہ میٹھ تھوڑا سا رکھ دو ایک سائٹ میں اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ دانہ ہے یہ کبوتر کو دانہ کھلانا ہے اور یہ دانہ کھلانے کے بعد میں آپ جو سادہ دانہ پھر کھلاتے ہو آپ جو بھی دانہ کھلاتے ہو یہ دانہ کھلانے کے بعد میں وہ دانہ آپ کو کبوتر کو پھر کھلانا ہے دیکھو دو ساخری میں سب کبوتر سوک سے دانہ کھلیں گے جب یہ کبوتر دانہ کھلے سوک سے اس کے بعد میں پھر آپ کبوتر کو سادہ دانہ کھلا دیجئے یہ دیکھو یہ دانے سے کچھ بھی نقصان نہیں ہے اور آپ کے کبوتر کو فائدہ دیکھیں گا دوستو آپ کھلو